اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَا دُنْيَا بِمَصَابِيْهَ وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراہوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراہوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوم اللی شیاطین شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ مزائنز رکھے ہوئے وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَا كَفَرُوا بِ رَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اچھلکود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غرہ کر آئے گا قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وَهُمْ يُوزَرُونَ ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لعدہ لعدہ حساب ہوگا سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے عَلْمْ يَاتِكُمْ نَزِيرُ کے آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قَدْ جَعَدَا نَزِيرُونَ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فَقَزَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِّن شَيْئِ اور ہم نے کہا کوئی شَيْئَ نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتری ہے اِنَا اَنْتُمِ اللَّا فِي دَلَالٍ كَبِيرُ ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تمہیں کوئی آسیب آگیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْبَوْا عَوْ نَعْخِلُوْ اور انہیں کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا قُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِی تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَا تَرَفُوْ بِزَمْ بِهِمْ پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بند کر کے لگ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہے اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فَا تَرَفُوْ بِزَمْ بِهِمْ اصل گناہ یہ ہے ان کا فَسُوْقَلْ لِي اصحابِ اسرائیل تو اب دفع ہو جائیں یہ دھوکارے جائیں یہ لوگ کی جو جہنمی ہے اس کے برقس انہوں نے یخشونا رب ہم بالغیب وہ لوگ جو اپنے رفض سے ڈرتے رہے غیب میں لَهُمْ مَغْفِرَتُونْ وَاجِرُونْ کَبِیرُ ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَصِدُّوا قَوْلَكُمْ عَبِجْحَرُوا بَحِی اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَدِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہے قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے جس کا کوئی امکان کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں مانو میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن نبال دیں یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ تو بہت باریک بین ہے ہر شئیخ خبر رکھتا ہے صدق اللہ العظیم